دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں گشامدید کہتے ہیں دوستو آج کیسے فیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارکے گولاب کیا ہے اور یہ بد مزاج انسان کو خوش مزاج اور خوبصورت کیسے بناتا ہے دوستو گولاب کے پھول کو تمام پھولوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے اس کی خوش بو اور اس کا رنگ دیکھنے والوں کو بہت پسند آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خوشی ہو جا گم ہر ہر موقع پر اس کا استعمال ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور صحت کے حوالے سے بھی یہ کئی فوائد کا حامل ہے اور گولاب کے پھول سے بننے والی بہت ساری اشیاں روز مرہ کی زندگی میں استعمال کی جاتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں ایسی ہی اشیاں میں ارکے گولاب بھی شامل ہے دوستو ارکے گولاب کی تیاری کے لیے گولاب کی پنکھڑیوں کو باپ میں کشید کیا جاتا ہے جس کے سبب ایک خوشبودار ارک حاصل ہوتا ہے اور اس ارک کو ارکے گولاب کہا جاتا ہے جو کہ کئی لحاظ سے انسانوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ارکے گولاب کے فوائد کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں تو ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے دوستو ارکے گولاب کے اندر ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ سوجن اور خارج سے آرام پہنچاتے ہیں اس لیے خارج اور الرجی کی صورت میں جلد پر پڑھنے والے سرخ نشانات کا بھی خاتمہ کرتا ہے دوستو گلے کی خرابی کے لیے عام طور پر ڈاکٹر انٹی بائیوٹک عدویہ دیتے ہیں مگر قدیم زمانے سے شدید گلے کے درد میں ارکے گولاب کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے اس لیے شدید گلے کے درد کی صورت میں ارکے گولاب کو پینا اور اس سے غرارے کرنا آرام پہنچاتا ہے دوستو ارکے گولاب کو صدیوں سے خواتین خوبصورتی میں اضافے کے لیے استعمال کرتی رہی ہیں اس سے نہ صرف رنگت صاف ہوتی ہے بلکہ جلد کے فشل یا ماسک وغیرہ لگانے کے بعد جلد پر ہونے والی سرخی کو بھی ارکے گولاب کم کرتا ہے دوستو ارکے گولاب کا زخموں پر استعمال زخموں کو نہ صرف جلد بننے میں مدد دیتا ہے بلکہ جلد پر پڑنے والے جلنے اور زخموں کے انشانات کا خاتمہ بھی کرتا ہے اور پرانے خلیات کا خاتمہ کر کے نئے خلیات کے بننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے دوستو ارکے گولاب کے اندر ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن کا خاتمہ کرتے ہیں اور اداسی کو دور بگاتے ہیں اس وجہ سے اس کی خشبو کو سونگنے سے انسان کا مور خشکوار ہو جاتا ہے اور ڈپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے اور اداسی سے بھی نجات ملتی ہے دوستو ارکے گولاب کو سر کے لیے تیار کیے گئے کسی بھی ماسک میں شامل کرنے سے اس سے بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک جانب تو خشکی کا خاتمہ ہوتا ہے اور دوسری جانب بال چمکدار اور مضبوط ہوتے ہیں دوستو زیادہ دیر تک جاگتے رہنے کے سبب یا زیادہ دیر تک سکرین کے سامنے بیٹھ کر کام کرنے سے آنکھوں میں تھکن کے سبب سوجن ہو جاتی ہے اس تھکن اور سوجن کے خاتمے کے لیے آنکھوں پر ارکے گولاب کے سپیسے نہ صرف آنکھوں کی تھکن ختم ہوتی ہے بلکہ سوجن کا بھی خاتمہ ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ